بسم اللہ الرحمن الرحیم درس سخاوت القرآن نمبر ایک سو پھر تالیس آج کا درس سورہ مبارکہ ہے عراف کی آیت نمبر دو سو سے دو سو چھے تک ہوگا اور آج کے درس میں سورہ مبارکہ ہے عراف اختتام پذیر ہو جائے گی واضح رہے یہ درس اہلیان نیو یورک کی طرف سے شروع ہوا تھا دو ہزار چودہ میں اور یہ دھیمے دھیمے دھیرے دھیرے چلے گا سلو چلے گا اس میں ہم نے یہ تھیم رکھی تھی کہ چھوٹا درس ہو آدھے گھنٹے کا پیتیس منٹ چالیس منٹ آدھے گھنٹہ پچیس منٹ بائیس منٹ فجر کے بعد رکھا تھا آپ تو فیزیکلی جانی پائیں گے جانی سکتے ہیں تو اب اس کو ہم نے وربل کر دیا ہے تھا یہ ویسے ورچول تھا اس وقت بھی ورچول ہی جو چند لوگ نماز میں آتے تھے زمانے میں المیدی سنٹر میں نماز کی تعداد تقریباً نمازیوں کی تعداد اٹھارہ بیس بائیس پچیس تیس تک بھی احیاناً چلی جاتی تھی کم سے کم نمازی جو ہوتے تھے بارہ ہوتے آج تو خیر وہ بھی کافی حد تک تنظری کا شکار ہے جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر مجھے اللہ کی رضا کا احساس نہ ہو اور مجھے محمد وعال محمد کی شفاعت کی غرض نہ ہو تو میں بالکل درس کا ہوں ہی نہ جماعت کا ہوں ہی نہ اس لیے کہ بہت بڑی یہ ناقدری ہے جو ہماری قوم کر رہی اب تو فجر کے نمازیوں کی تعداد تقریباً دو ہے آج کل آگا سجاد بھی چلے گئے وہ تیسرے تھے اب ٹوٹل دو نمازی ہیں اللہ ان کی زندگی دراز کرے ایک ہمارے زبیر گندل اور ایک عابد حسین آوان تیسرا نمازی میں یا آگا مختار یعنی جو نماز پڑھاتے ہیں خیر یہ درس شروع ہوا تھا نمازیوں کے لیے اب تو وہ نمازی رہے ہی نہیں نہ نماز رہی جماعت کی تو جاری کر دیا ہے کہ چلو یہ سہل ہے یسرنا القرآن یہ سہل کر سیاہ آسان تھوڑا سا ہم بیان کرتے ہیں خارج سے پھر تطویق کرتے ہیں بلکل ایزی وہ ڈیفت والا نہیں جو پہلا تھا یا وہ ڈیفت والا نہیں جو بعد میں آئے گا مگر اس میں ماشاءاللہ ڈیفت کا خیار رکھا جاتا ہے تقریباً انیس بیس کا فرق ہو جاتا ہے ڈیٹیل زیادہ نہیں ریپتیشن زیادہ نہیں پاہ فشاری زیادہ نہیں تو ملادہ فرمائی آج کے درس بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْبِ اللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ فَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ وَإِذَا لَمْ تَعْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْ لَجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُهَا يُوحَى إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هَذَا بَصَائِرُهُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدَمْ وَرَحْمَةٌ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِهَا الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَانْسِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَذَرُوًا وَخِیفَةً وَدُونَ وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُمْ مِنَ الْغَافِلِينَ اِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَا هُو يَسْجُدُونَ بھائیو بہنو سات آیتوں کی تفسیر آج بیان کرنی ہے اور ماشاءاللہ ڈسکریجمنٹ کا بازار گرم ہے آج ہی میں نے ایک بھائی سے سنا جب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ ہمارا درس دیکھتے ہیں تو فرمانے لے کہ ہاں سال میں ایک آز بار دیکھ لیں اللہ ہدایت فرمائے انہوں نے درس کو بھی عید کی نماز سمجھ رکھتا ہے لیجئے شروع کرتے ہیں درس آج کا آیت نمبر دو سو میں ایک پیغام ہے اے میرے حبیب اگر آپ کی قوم میں جو لوگ ہیں کچھ ان کو شیطان کا دھڑکا لگے یا وسوسہ شیطان لگے فست عزباللہ آپ اللہ سے پناہ مانگے ان کے لیے کہ وہ شیطان سے دور ہو جائیں اگلی آیت میں فرمائے ان اللہذین اتقاؤ اذا مسہم طائف من الشیطان جب ہمارے متقیوں کو کوئی شیطان کا خیال آتا ہے نہ ذکروں اوراں وہ سنبھل جاتے ہیں آنکھیں کھل جاتی ہیں تیسری آیت میں ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں ان کے دوستوں کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں اور پھر فرشتے ان کو کھیجتے ہیں زور سے کوئی نربی مربی نہیں کرتے اگر کوئی موجزہ نہ ہو تو اگر یہ کہیں کہ اگر کوئی موجزہ نہیں کاش اے نبی اے رسول اے محمد بنا ہی لیتے کوئی بنا لیتے حضرت فرمائے میں بنانے والا نہیں ہوں قلنمہ اتبعو ما یوحا علیہ من ربی حاضب سائر من ربی پھر ایک حکم ہے جب قرآن پڑھا جائے تو سنو غور سے سماع میں اور استماع میں فرق ہے سماع سننا توجہ ہو یا نہ ہو استماع غور سے سنو قرآن جب پڑھا جائے غور سے سنو سنو اور خاموش رہو ہمارے آق قرآن بھی لگا ہوتا ہے ٹی وی پہ گپے بھی ہاں کریں سپارہ بھی پڑھا جا رہا ہے گپوں میں لگے ختم قرآن ہو رہا ہے مسجد میں امام بارگاہ میں گپے ہاں کریں لَا لَكُمْ تُرْحَمُونَ بتا دیا کہ رحم تب ہوگا قرآن کے وقت چپ ہو جاؤگے یہ پڑھ لیں پھر اس کے بعد دو آیتیں اور پڑھیں وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكُمْ مِّنَ الشَّيْطَانِ وَإِنْ مَا وَإِمَّا حَسْلِمِي وَإِنْ مَا اور اگر جو کچھ شیطان میں سے جو کوئی بھی نازغ کرے دگدگا پیدا کرے تبدیلی پیدا کرے وِسپرنگ کر لے کجی پیدا کر دے نازغن و دگدگا پیدا کرنا فست عزباللہ اللہ کی پناہ میں آجاؤ میرے حبیب اللہ سے پناہ مانگو ان کے لئے یہ اصل میں نبی کے لئے نہیں ہے ہے تو امت کے لئے کہاں نبی کو گیا ہے نعوذ باللہ نبی کو تھوڑی دگدگا آئے گا یا کوئی وسوسہ آئے گا اِنَّا حُسْمِيُنْا عَلِيم اِنَّا لَذِينَتَّقُوا اِذَا مَسْسَهُمْ تَعَفُمْ مِنَ الشَّيْطَانِ تحقیق وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا اِذَا مَسْسَهُمْ تَعَفُمْ مِنَ الشَّيْطَانِ جب شیطان کے کوئی گروہ ان کو چھولیں سراؤنڈنگز ویئر آباؤٹس شیطان کے تذک کرو انہیں خدا یاد آ جاتا ہے فیضا ہم مبسرون پس وہیں وہ آنکھیں کھولنے والے ہو جاتے ہیں وَاِخْوَانُمْ حَالَكِ ان کے بھائی يَمُدُونَهُمْ فِي الْغَيِّے وہ گمراہی میں گھسیٹے جاتے ہیں مَدْدَ يَمُدُونَهُمْ کھینچا جانا یا علی مدد بھی یہی ہے یا علی مجھے کھینچ لیں مدد یعنی اُمْدُد مَدْدَ يَمُدُونَهُمْ کھینچنا مَدْدَ يَمُدُونَهُمْ فِي الْغَيِّيهِ فُمْ مَلَا يُخْسِرُونَ پھر وہ کوئی کمی بھی نہیں کرتے ہیں یا مُدُونَهُمْ وہ جو ان کافروں کے بھائی ہیں شیطان ان کو پکڑ لیتے ہیں فرشتہ نہیں شیطان فرشتہ تو وہاں کھینچیں گے یہاں شیطان لا يُخْسِرُونَ وہ شیطان کوئی کمی نہیں کرتے پکڑنے میں اور جب آپ کے پاس کوئی موجزہ نہ آئے چاند کے دو ٹھکڑے بھی نہیں ہوئے وہ کہتے ہیں کیوں نہیں کر لیتے خود بنا لو کچھ اچتبائتہ چون کیوں نہیں لیتے فرما دیجئے اس کے علاوہ نہیں کہ میں تو اتباع کرتا ہوں جو اللہ کی طرف سے وہی آتی ہے اس کا اتباع کرتا ہوں بصیرت کی جمع یہ قرآن رب کی طرف سے بصیرتوں سے برا ہے اور ہدایت ہے رحمت ہے مومن قوم کے لیے جب قرآن پڑھا جائے غور سے سنو اور خموش ہو جاؤ لیجئے آج ایک نسخہ بتا رہا ہوں آج کے بعد قرآن کی انسلٹ کرنا چھوڑ دیں عزت کریں توقیر کریں یہ انسلٹ ہے قرآن کی کروں میں آپ بیٹھ کے ڈرامے دیکھ رہے ہیں اور میں غریب آدمی دو دو تین تین گھنٹے یہاں پر کھپ رہا ہوں یہ مذاق ہے تمسخور ہے قرآن کا لالکم ترحمون آپ مذاق کرنا قرآن سے چھوڑ دیں تقدیر اور قسمت مذاق کرنا آپ سے چھوڑ دیں آج سے عہد کر لیجئے خادم القرآن منتے دیکھنا آپ قرآن پڑھئے پڑھائیے تدبر کے ساتھ سوچئے تفکر کے ساتھ وَسْكُ الرَّبَّكَا یہ تو دو آیت ہیں آخری سوال پیدا ہوا کہ اللہ کو کیسے یاد کرے وَسْكُ الرَّبَّكَا فِي نَفْسِكَا تَزَرُّوَنْ وَخِیفَةَ اندر یا اندر گریہ اوزاری سے تذرع سے گرگڑانے سے یا خفیہ بالکل چپ کچھ نہ بولو سکوت سے یاد کرو اپنے رب کو وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ ضروری نہیں چیخ چلا کے کہو یا اللہ یا اللہ بالکل آہستہ بالغطوبے والا صال کب صبح بھی شام غافلوں میں سے نہ ہو جاؤ یہ امت کو پیغام نبی کے ذریعے نبی کا کوئی خطرہ نہیں نعوذ باللہ یہ امت ہے آج قرآن پڑھ رہی ہے کل ختم ادھر رمضان گیا کتنے میرے بھائی بہنوں نے قسم کھا لی انشاءاللہ آگلے سال رمضان میں قرآن پھر کھول لیں گے کل مجھے ہماری ایک شام کو تھوڑی بحث ہوتی ہے مولانا وسیم عباس ملک مولانا علیہ درابدی مولانا سید تلمیز حسنہ رزوی اور میں فقیر چاروں تھری وے پہ ہوتے ہیں کبھی کبھی ہمارے منظور میاں بھی تو ہم جب رات کو تھے تو مولانا عبدی نے حیران کر دیا کہ بحث شاق و رسان میں ایک مورڈ لگایا گیا ہے کہ قرآن اور کتابیں یہاں نہ لاؤ کیونکہ سب کے سب لوگ قرآن گھروں کے اٹھا کر امام بارگاہ میں لارہے ہیں اس لیے کہ گھروں میں پڑھنے کا وقت ہی نہیں شیم ہے خدا کی قسم اس سے بڑی کوئی شرم کی بات نہیں ہو سکتی کہ یوں قرآن کو پشت کر رہے ہو قیامت کے دن پھر قرآن شکوہ نہیں کرے گا پیغمبر شکوہ نہیں کریں گے عالم شکوہ نہیں کرے گا مسجد شکوہ نہیں کرے گی کہ ریسٹورانس میں تو ان کو جانے کے لیے وقت تھا تیرے گھر میں کرونا ویرس کے بہانے بنا لیتے تھے شاپ رائٹ پہ جا رہے ہیں والمارٹ پہ جا رہے ہیں اللہ کے پاس آنے میں کرونا ویرس کا ان کو بہان آئے ہیں اللہ ہدایت فرمائے اِنَّا لَزِنَا اِنَّا لَزِنَا اِنَّا لَزِنَا اِنَّا لَزِنَا لَا اَسْتَقْبِرُونَا عبادتی تحقیق وہ لوگ جو تیرے رب کے پاس اچھا دونوں پڑھ لیں بَاسْكُو رَبَّا کَ فِي نَفْسِكَ تَذَرُونَ وَخِیفَتًا وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَا الْقَوْلِ اور یاد کیجئے اپنے رب کو فِي نَفْسِكَ تَذَرُونَ وَخِیفَتًا وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَا الْقَوْلِ بِالْغُدُوْوِ بَلَا صَالِحِ بَلَا تَقُمْ مِنَا الْغَافِلِينَ اِنَّا لَزِنَا لَزِنَا لَا اِنَّا لَزِنَا لَا اِنَّا لَزِنَا لَا اِنَّا لَا اِسْتَقْبِرُونَا عَبَادَتِهِ تحقیق وہ لوگ میرے حبیب جو آپ کے پاس ہیں اور میری آیتوں کے سامنے تکبر نہیں کرتے وَيُسَبْحُونَهُ اور اپنے رب کو اپنے اللہ کی تصویح کرتے ہیں اندر رب کا وہ رب کا کی طرف ضمیر عبادتِ ہی وَلَهُ یہ بھی وہیں اور رب کا کے لیے جس جدوں سجدہ کرتے ہیں یہ سنت ہے صحیح دے سنت ہے تو کوئی بات نہیں کہیں بھی کر لیں کچھ بھی پڑھ لیں کام ہوگا کوئی جمعہ کو بھی میلیس ہے ہفتے کو بھی میلیس ہے اتوار کو بھی میلیس ہے تو یہ گویا منڈے کو اب جاکے انشاءاللہ درس خارج فقہ سخابت القرآن نمبر ایک سو چوالیس اور برکاتِ اسمِ حظم بھی ہوگا انشاءاللہ اب جو میں خلاستاً اینڈ میں ارز کرنا چاہ رہا ہوں میں نے ایک دو چھوٹے چھوٹے میسیجز بھیجے ہیں میں چاہتا ہوں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لوں آپ کی زحمتوں کو تمام کر دوں جیسے کہ میں نے پچھلے درس میں آپ کو یاد ہوگا آپ کے لیے گالیوں والا سلسلہ گفتگو پیش کیا تھا بحمد اللہ اس کا اثر ہوا ہے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے بے شک اثر ہوا ہے اثر ہوتا ہے ہوتا رہے گا آپ ادراتو خواتین ساتھ دیں بتائیں دوستوں کو مجھے ابھی بھی شکوا ہے میرے بھائی بہنوں سے کہ لا نہیں رہے لوگوں کو اگر آپ لے آتے تو پورا امریکہ کا درس سنتا سلفش نہ بنیے خدا رہا قوان فوسکم و آلیکم نارا گالی گلوش والا مضمون بحمد اللہ بہت ہی پسند کیا گیا آج جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں وہ سن لیجئے اور اس کے ساتھ ہی آج کا درس ختم ہو جائے یہ سن لیجئے آج کا آج کے درس کی تھیم سمجھ لیجئے میں نے بھیجا ہے جن کو نہ ملا ہو وہ لے لیں مگو با لیں یہ ایشو یہ ہے کہ ایک شخص کو غصہ بہت آتا ہے جیسے ہماری قوم کو آتا ہے ماشاءاللہ غصے میں بھرے پڑے جس کو ہاتھ لگائیں وہ انگارہ ہیں اس کو پتا چلا کہ کسی اور علاقے میں کسی اور شہر میں کوئی عالم سب رہتے ہیں جو لوگوں کو مسائل کا حل بتاتے ہیں وہ زمانے میں یہ روایت تو تھا نہیں جو بچارہ عالم مسائل کا حل بھی بیان کرنا شروع کرے تو اس کو پیسوں کا لالچی کہہ دیں کوئی خمس کے مسائل بیان کرے تو اس کے خمس چور کا الزام لگا دیں زکاة کہے تو زکاة چور بغیرہ 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 حج کا کہے تو حج میں پیسے بنائے گا سنٹر کا کہے تو سنٹر کھا جائے گا یہ تو ایسی بری روش آج کل پیدا ہو گئی کہ کوویڈ نینٹین نے بھی ابھی اثر نہیں کیا اتنی میتیں دیکھ کر بھی ویسے کے ویسے وہ چل دیا وہ گاؤں میں پہنچا دیکھا وہ عالم ہے جم گھٹا لگا ہے پوچھا مجھے غصہ زیادہ آتا ہے عالم نے فرمایا کہ ایسے کرو جنگل میں جا کے ایک درخت میں جب غصہ آئے تو ایک کیل گار دیا کرو وہ ایسے کرتا رہا کچھ عرصے کے بعد جب تنے کا ایک حصہ کیلوں سے تقریباً مر گیا اسے غصہ آنا ختم ہو گئے کیسے میں ہمیں شرط کرتا ہوں آپ نماز پڑھیں غصہ نہیں آئے گا قرآن پڑھیں غصہ نہیں آئے گا کلمہ پڑھیں وظیفہ پڑھیں سنت پڑھیں تحجد پڑھیں اسم آزم پڑھیں درود پڑھیں حدیثِ قصہ پڑھیں دعائے کمیل پڑھیں جوشنِ کبیر پڑھیں صغیر پڑھیں استغاسِ حجتیہ پڑھیں ذکرِ مجلسِ حسین کریں سنیں آپ کو غصہ آئے گئی آپ نے یہ کام کرنا ہی ہے تو غصہ تو پھر کریں گے ہمیں غصہ کیوں نہیں آتا آپ بتائیں آپ نے ہمیں غصہ میں کبھی دیکھا ہو شاید دیکھا ہو ایک کا دکھا دفعہ جب پانی سر سے گزر جاتا ہے جب حد قوم کراس کر جاتی ہے تو پھر تھوڑا بہت غصہ کرنا بھی پڑھتا ہے دیواری نے سمجھے ہمیں تو وہ عالم کے پاس آیا اس نے کہا جی غصہ تو ختم ہو گیا مولانا صاحب بہت شکریہ اس وقت رواج تھا شکریہ کا آج کل تو رواجی نہیں ہے آج کل تو ایسے مزاق بنا رکھا ہے نکاح پڑھائیں گے تو نیاز نہیں دیتے سلاک پڑھائیں گے تو نیاز نہیں دی نہیں کوئی بھی سروس دیں گے نیاز تو دینی نہیں قسم کالی ہے نیاز نہ دینی بے نیازی ہو گئے بے نیاز تو عالم نے اس کا ہاتھ پکڑا کہا وہ تنے کے پاس لے جاؤ پانے کہا تو کیلیں تھیں کہا ان کیلوں کو اب باہر نکالو باہر نکالی دو چار کہا دیکھو کوئی چیز ہے کہا ایک سراخ ہے کہا جب تم کسی پر الزام لگاتے ہو گالی دیتے ہو عذیت دیتے ہو تکلیف دیتے ہو تو ایسے ہی کیل گاڑتے ہو اس کے دل میں جب معافی مانگتے ہو کیل تو نکل جاتی ہے سراخ ایسے باقی رہتا ہے جیسے اس تنے میں سراخ باقی ہے وہ بندہ متقی ہو گیا یا اللہ مجھے بھی آج اس درس کے بعد متقی بنا دے میری حاجت پوری کر میرے قرضے ادا فرما میرے رزق میں وسط دے میرے بھائی بہنوں کے قرض ادا فرما ان کے رزق میں وسط دے یا اللہ میرے مرحومین کی مغفرت فرما میرے بھائی بہنوں کے مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما مجھے مکمل طور پہ شفایاب رکھ میرے بھائی بہنوں کو ان کے بچوں بچیوں کو ان کے بزرگوں کردوں کو سب کو شفایہ پرک اختر علی شاہ تسریم و زمان سہر مولانا اصغر مولانا مختار آغا خابر آغا عزر زہدی راشد زہدی مسز آغا مختار اختر علی شاہ ملک امیر محمد خان اور ان کی سالی مہر بی بی اور جتنے بھی اور منظورین یا اللہ ان کو سنتو اس قبل چٹھا ان کو شفایہ کلی عطا فرما یا اللہ حاجی محمد رزاق پجر ملک نعیم حیدر جواد قریشی کو زندگی والے فرزند عطا فرما یا اللہ محمد و آل محمد کے طبیل میں ہم سب کو خدام القرآن میں شمار فرما یا اللہ جو قرآن کے درس کے وقت واک کرتے ہیں ان کو آدھا گھنٹہ زنجیر پہن کے بٹھا اور جو سال میں ایک مرتبہ عید سمجھ کے قرآن سنتے ہیں قرآن کا درس ان کو ڈیلی پابند بنا یا اللہ اس سخاوت القرآن کو بھی ایسی ختم فرما جس طرح ختم کی سعادت بسم اللہ سے ونناس تک ملی تھی یا اللہ ہم سب کے حوائج شرعیہ پورے فرما حج و زیارات نصیب فرما قرآن پڑھنے سمجھنے کی توفیق دے اول وقت میں نماز کی توفیق دے امام کے ظہور میں تاجیر فرما جن عزیزوں نے یہ کمیونکیشن دنیا بر میں ارسال کی ہیں ان کو عجر دے جزا دے ان کے رزق و مال میں اضافہ فرما اللہم اغفر للمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات طابع اللہم بیننا و بینہم بالخیرات انکا مجیب دعوات انکا علا کل شئی قدیر ربنا وتقبل دعا والسلام